اسلام علیکم ویئرز میں ہوں علی بلوچ ویئرز ہم نے ایف آئی کے دو پارٹ سالف کر کے آئے ہیں ان کی فرس پارٹ میں ہم نے سالف کیا تھا چینل نالج اور اس کے بعد ہم نے سالف کیا تھا سائنس آج ہم جو سالف کرنے جارہے ہیں وہ ہے کرنٹ افیر اور ایف آئی کے جو ایکٹ ہیں وہ آج ہم سالف کریں گے اگر آپ نے ہماری پچھلے دو ویڈیوز نہیں دیکھیں ابھی تک تو لنک دسکریپشن میں وجود ہیں آپ ڈسکریپشن سے لنک اٹھا کہ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لیکچر سن سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہ لیکچر بھی سن سکتے ہیں اگر آپ ہمارے اس چینل میں نیو ہیں اور اپنے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈ لی سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کا دل نہیں ہے نہ بھی چاہے سبسکرائب کرنے کے لئے تو پلیس اپنے دل کو مطمئن کریں اور سبسکرائب کر لیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا ویڈیو سکسٹی نائے نمبر کوسٹن ہے جوے بانڈن نے جو جب امریکہ کے پریزیڈنٹ بنے تھے یونٹیڈ اسٹیٹ کے پریزیڈنٹ بنے تھے اور اس نے جب اوٹھ لیا تھا تو وہ اوٹھ اس نے کب لیا تھا کس ٹیم لیا تھا وہ جنوری ٹونٹین ٹونٹی ٹونٹی میں لیا تھا آفشن اے اس کا جو ہے وہ کریکٹ ہے اس کے بعد جو ذہو ورلڈ ہیلت آرگنائزیشن ویہ ای انوست کوویڈ نائنٹین ایز پینڈامک جو ورلڈ ہیلت ہے ای انوست کیا تھا کہ پیماری ہے ایک وہ انہیں کب جو ہے وہ انوست کیا تھا انہوں نے انوست کیا تھا مارچ ٹونٹی ٹونٹی میں انہوں نے یہ انوست کیا تھا اس کے بعد ہے بتائی آرٹیکل ٹھٹی سیون آف دے انڈین کانسٹیٹیشن جو انڈین کانسٹوٹیشن کا جو آرٹیکل ہے تری ہنٹیٹ سیونٹین تری سیونٹیٹ زیرو آرٹیکل ہے وہ کیا کہلاتا ہے وہ کہلاتا ہے کہ اس کا جو رائٹ آفشن ہے وہ آفشن اے اس کا صحیح ہے اس کے بعد ہے سر جو اٹلی کے فارگن منسٹر ہیں جو نے سپٹمبر 2021 میں پاکستان وزٹ کیا تھا اس کا جو ہے وہ نام چاہے اس کا نام ہے لیونگی ڈائی میلیو سی آفشن اس کا سی جو ہے وہ کریکٹ ہے اس کے بعد ہے سر دیکھیں اگر ہم اپریل دوزار بیویس کی بات کریں تو اس کا صحیح آفشن ہے وہ ہے ظہور احمد آقا اگر ہم آج کی بات کریں تو اس کا صحیح آفشن ہے تی نن آفتیز ہے جو کہ گورنر ہے چان محمد جمالی اس کا جو ہے وہ گورنر ہے ٹھیک ہے سر اس کے بعد ہے سر اس کا جو صحیح آفشن ہے وہ ہے اگر آپ کے علم میں اس کا کوئی بھی آفشن صحیح آرہا ہے نظر تو پلیز مجھے کمنٹ میں بتایں مجھے گائٹ کریں کیونکہ اس کسٹن کا جو صحیح آفشن جو ہے وہ مجھے معلوم نہیں ہے لہٰذا میرے کھیال سے اس کا جو صحیح آفشن بنے گا تی بنے گا اگر تی بنے گا نن آفتیز تو پھر اس کا کریکٹ آفشن کیا ہے وہ کون سا نام ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائی دیگا اس کے بعد اس ہے سیونٹی فائیو نمبر کسٹن جو کرنٹ پریزیڈنٹ آفشن لکا سلکا کا ہے جو کرنٹ پریزیڈنٹ ہے وہ کون سا ہے وہ یہاں پہ جو ہے موجود نہیں ہے اس کا صحیح آفشن جو ہے وہ ڈی تک ہے اور جو ان کا جو پریزیڈنٹ ہے اب کرنٹ وہ ہے رینل وکچور مینگنسی ٹھیک ہے سیر وہ ہے اگر آپ گوکل بھی جابے کریں گے تو پھر آپ کو وہی آفشن صحیح آئے گا اس کے بعد اس سیونٹی سکس کسٹن جو جرنل سیکیٹری آف یونٹیڈ نیشن یونٹیڈ نیشن کے جو جرنل سیکیٹری ہیں وہ کون ہیں وہ ہیں سر انٹینیو کے ڈارس آفشن سی اس کا جو ہے وہ کریکٹ آفشن ہے سیونٹی سیونٹ کسٹن ہے where the 47th g7 سیمٹ was held from june 11 to 13 2001 اب دیکھیں جب آپ سٹیڈی کریں تو آپ دو چیزوں کو ضرور ذہن میں رکھیں ایک دو آپ نمبرنگ کو ذہن میں رکھیں 47th g7 اب اس سے آپ اندازہ لگائیں 47th g7 کی جو سیمٹ ہے زیار سی بات ہے وہ ایک ہی ملک میں ہوگا دو دو ملک میں تو نہیں ہوں گے اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ داریکٹلی چلے جائیں آفشن میں اگر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس پہ بھی آپ کو جو شک ہے داؤٹ ہے پھر آپ چلے جائیں ڈیٹ میں جون جارہ تیرہ تو تھاؤزن ٹوٹی ون میں اس پہ یہ ڈیٹ دے کے آپ چلے جائیں ڈاریکٹلی آفشن میں کیونکہ ٹائم آپ بچائیں یہ ٹیسٹ کے طوران ٹائم بہت کم ہوتا ہے تو لہٰذا اس کا جو صحیح آفشن ہے وہ ہے یوکی آفشن اے اس کے بعد ہے سر جو ویڈیو کانفرنسنگ میں جو سمیٹ ہوئی تھی وہ کیوں ہوئی تھی ویڈیو کانفرنس کے سمیٹ میں کیونکہ ٹوٹھازن ٹونٹین میں جو تھی وہ کوویڈ نائنٹین تھی کوویڈ نائنٹین کے وجہ سے پورا دنیا جو تھا بند تھا کوئی بھی آپ اس میں مل چل نہیں رہا تھا کیونکہ وہ آپ تو ٹوٹھازن ٹونٹین میں سے گزرے ہوں گے یقیناً آپ کو تو پتائی ہوگا اور اس کا جو کریکٹ آفشن کیا ہے یہ سنگاپور ہے میرے خیال میں آفشن اے سنگاپور رائٹ ہے لیکن یہ مجھے کانفرن نہیں ہے ٹھیک ہے نا سر آپ یہ کانفرن کر کے مجھے ضرور کمیٹ میں بتائے گا کہ سنگاپور رائٹ بھی ہے یا رونگ ہے اگر رونگ ہے تو پلیز کمیٹ میں ضرور مجھے بتائے گا کیونکہ مجھے اسے انسر کی اندازہ صحیح نہیں ہے کونسا اس کا جو کریکٹ انسر ہے اس کے بعد ہے سپر کمپیٹر جو ہے دنیا میں کس کنٹری کا سپر کمپیٹر ہے وہ ہے جنیٹڈ سٹیٹ آفشن اے اس کا صحیح ہے اس کے بعد ہے سر کرنٹ چانسلر آف جرمنی کرنٹ چانسلر جرمنی کا کون ہے اس کا جو صحیح آفشن ہے وہ ہے بی اولیف سکولزیو ٹھیک ہے سر اس کا بی آفشن صحیح ہے اس کے بعد ہے سر جو پاکستان کے سائڈ کا سی پیک نورتھن ہے وہ کونسا ہے وہ آفشن سی اس کا کریکٹ ہے اس کے بعد ہے سر ٹوٹھازنٹی میں ہوا تھا اس کے بعد ہے سر افغان طالبان ٹیم دیورنگ دا پیس نائی بریشن آف دی یونیٹیٹ اسٹینٹ ایٹ دوہا سب سے پہلے آپ دیکھیں دوہا یہ آپ اس کو آپ دیکھیں کہ یہاں دوہا پہ جو ہے وہ کونسا آفغان طالبان تھا جو کیا تھا ٹائم بچانے کے لئے آپ کوسٹن پر تھوڑا سا ڈیپ لی نہ جائیں صرف اس کو سرفیس ری دیکھیں اگر آپ کی اسٹیڈی اچھا خاصا ہوئی ہوئے ہو تو آپ آسانی سے کوسٹن کی جو ہے وہ انسر دے سکتے ہیں اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے شیر محمد عباس ہے ٹھیک ہے سر اس کے بعد ہے یہ بہت ہی آسان ایک کوسٹن ہے آپ کنٹری کا جو ہے ساؤتھ نائیبر پوچھ رہا ہے کہ وہ یونیٹیٹ اسٹینٹ کا کون ہے اگر آپ کا اسٹیڈی اچھا ہوئی ہوئے تو آپ آنکھیں بند کر کے بھی اس کا جواب بتا سکتے ہیں جو ہے میکسیکو آفشن سی اس کا کریکٹ ہے اس کے بعد ہے جو ہمارا پوزشن اگلا اسٹارٹ ہو رہا ہے وہ ہے فیڈل ایف آئی فیڈل ایمینسٹیگیشن ایجنسی کے جو کوسٹن ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے فیڈل ایمینسٹیگیشن ایجنسی کم انٹو فورس وہ کب آیا تھا فورس میں وہ نائنٹین فورٹی سیون فرسٹ جنوری آفشن اے اس کا صحیح ہے اس کے بعد ہے اس کا جو آفشن ڈی ہے اس کے بعد ہے یہاں پہ جو کریکٹ آفشن کون ہے وہ آفشن نمبر بی اس کا جو ہے کریکٹ ہے ایف آئی ایکٹ is applicable to all citizens for آفا پاکستان فیڈل ایمینسٹیگیشن ایجنسی کنسٹیٹویشن انڈر سیکشن ڈیش آف دی ایف آئی ایکٹ ہے جو فیڈل ایمینسٹیگیشن ایجنسی کے جو کنسٹیٹویشن ہے وہ انڈر کتنے سیکشن میں ہیں وہ اس کا جو کریکٹ آفشن ہے وہ ہے سی تھیری اس کے جو ہیں ایکٹ ہیں اس کے بعد ہے سی ایف آئی ایکٹ does not combine any proven scenes پرائی پارٹنگے تو اس کا صحیح افشن کون سا ہے اس کا صحیح افشن ہے اے پاکستان ریلوے پولیس ہے اس کے بعد ہے سی ترم پولیس ہے سرونٹس ڈنوٹیٹس افشن اس کا جو ہے دی ای ننہ آف دیز ہوگا اس کے بعد ہے سی تھی اپلیکنٹس آف ایف آئی ایکٹ ایکس تینٹس ہے اس کا جو ہے افشن اے ایمینسٹی آف آل کوپریشن اس کے بعد ہے سی تھی پاکستان اسپیشکل پولیس اسٹیبلیش کم انٹو ایگزیسٹنس پاکستان کا جو پولیس ہے وہ کب جو ہے ایگزیسٹ میں آیا تھا اس کا جو افشن ہے افشن بی نائنٹین فورٹی ایٹ میں آیا تھا اس کے بعد ہے سی تھی داریکٹر جنرل آف دی فیڈر انویسٹیگیشن از اپوائنٹیڈ بائی داریکٹر فیڈر جنرل انویسٹیگیشن کی ہے وہ کون اپوائنٹمنٹ کرتا ہے کون سائے وہ کون اپوائنٹمنٹ کرتا ہے وہ فیڈر کامبینیٹ جو ہے افشن اے اپوائنٹمنٹ کرتا ہے بہت سارے سٹیڈنٹس سے بھی ہوتے ہیں جو کہ فیڈر گورمنٹ سی کو ٹک کر کے آتے ہیں افشن یہ بھی کہلاتے ہیں کہ کاریکٹر لہٰذا یہ غلط ہوگا آپ کا سوال فیڈر کامبینیٹ جو ہے وہ آپ کا صحیح کسٹن ہے اس کے بعد ہے درسر سپریڈنٹس آف دا فیڈر انویسٹیگیشن ایجنسی وزیٹ سے ان جو سپریڈنٹس فیڈر انویسٹیگیشن جو ہے وہ کون وزیٹ کر سکتا ہے پرائن منسٹر یا منسٹی آف انٹریئر یا فیڈر کامبینیٹ اس کا صحیح آفشن جو ہے وہ صحیح ہے فیڈر کامبینیٹ جو ہے وہ وزیٹ کر سکتے ہیں سیکشن آف دا ایف آئی ایٹ کسٹن ہم اوپر الریٹی ڈسکس کر کے آئیں اس کسٹن کو جو اس کا لحاظہ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے ای تھیری اس کے بعد ہے سر پاور آف اریسٹ ویڈھاؤٹ وارنٹ ہیز بین ان اسٹینٹ ٹو ٹیش انڈر دا ایف آئی ایے کس کو پاور ہے کہ ویڈھاؤٹ جو ہے وارنٹ کو وارنٹ کر سکتا ہے وہ ہے سب اسپیکٹر آفشن سی اس کے بعد ہے سر ان اریسٹ انڈر دا ایف آئی ایٹ کین بی میڈ ہے اس کا صحیح افشن جو ہے بوت اے اینڈ بی ہے دا دارکٹر جنر آف دا ایجنسی ایگزسٹنس پاور لائک ہے اس کا جو صحیح افشن ہے وہ کون سا ہے وہ ٹی ہے آلاف دیز اس کا ہے اور اس کے بعد ہے پرسن اریسٹیڈ انڈر دا ایف آئی ایکٹیم می بی ٹنوٹیٹ بائی اس کا جو صحیح افشن ہے وہ ہے اے سی ہے اے اینڈ بی لائنسٹ وی کس نے وین پروپرٹی انڈر انویسٹیگیشن از اپریڈٹیٹ ٹو دا ہے ٹرانسفرڈ ایز آرڈر ٹو ریسٹین ایٹس ٹرانسفر میں بھی میڈ ہے اس کا جو صحیح افشن ہے وہ ہے میمبر آف دا ایجنسی پی اگر آپ کو ہمارا یہ چینل اچھا لگ رہا ہے اور ویڈیو آپ کو صحیح لگی ہے اور اس میں جو بھی کسٹن میں نے آپ کو بتائیں اگر آپ جانتے ہیں کہ اس میں یہ جو کسٹن کا جو انسر ہے وہ میں نے غلط آپ کو بتائے تو کائنڈلی کمیٹ میں ضرور مجھے بتائیے گا کہ صحیح افشن کون سا ہو سکتا ہے میں بھی انسان مجھ سے بھی گلتی ہو سکتا ہے کوئی بڑی بات اس میں بھی نہیں ہے اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگی ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا اور لائک ضرور دیے گا تھینکی سو مچ اللہ حافظ